بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو دسٹرک ہیلتھ آتھارٹی سرگودہ میں جو اسامیاں آئیں ہیں ان کے متعلق ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے تو اس سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ اسی طرح کی سرکاری نوکروں کے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا یہ کیا کرائٹیریا ہونے چاہیے کیسے اپلائی کرنا ہے اور یہ کل کتنی اسامیاں ہیں یہ سبھی چیزیں آپ کو دیٹیل سے بتاتے ہیں تو نمبر ون پر جو اسامیاں ہے وہ نیب قاسد کی ہے اس کے لیے عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے کل یہ 14 اسامیاں ہیں تو تلیمی قابلیت اس کے لیے آپ کا میٹل پاس ہونا ضروری ہے نمبر ٹو پر جو وہ کنسی ہے وہ چوکیدار کی ہے اس کے لیے عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے اور یہ ٹوٹل نو اسامیاں ہیں اس کے لیے پریمری پاس ہونا ضروری ہے نمبر تین پر لیو اٹینڈنٹ ہے اس کے لیے بھی عمر کی حد 18 سے 25 سالی ہے اور یہ ٹوٹل ایک اسامی ہے اور تلیمی قابلیت اس کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد ان کا نوٹ ہے کہ اسامیوں کی تعداد میں ادارہ جو ہے وہ کمی بیشی کر سکتا ہے یعنی کہ کم بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد ان کی ہدایت ہیں ان کو آپ نے ایک دفعہ غور سے پڑھ لینا ہے تو اس میں یہ اپلائی کا پروسیجر بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح درخواستیں دینی ہیں کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جس اسامی کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے اور درخواست تحریر کرنی ہے سادہ کاغذ پر یا پھر آپ کسی بھی نیٹ کیفے سے یہ بنی بنائی اپلیکیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ نے بیس نومبر دو ہزار بائیس تک جو ہے ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی کا جو دفتر ہے سرگوتہ میں وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینی ہے تو درخواستوں کے ساتھ آپ نے کون کون سی چیزیں اٹیج کرنی ہے یہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں آپ نے ساتھ میں اپنی تلیمی سیٹیفکیٹ یعنی جو آپ کا سیٹیفکیٹ ہے میڈل کا پریمری کا میٹرک کا اس کی نقل ساتھ میں لگانی ہے اور دو عدد آپ نے پاسپورٹ سائز تصویر لگانی ہے شناختی کارٹ کی کاپی اور دومی سیل کی جو ہے کاپی یہ ساری چیزیں آپ نے اٹیسٹڈ کروا کے ساتھ درخواست فارم کے لگا دینی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا جو نیب قصد کا انٹرویو ہے وہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ہوگا جبکہ چوکیدار اور جو لیب اٹینڈنٹ کی اسامی ہے اس کے لیے جو انٹرویو ہے وہ تیس نومبر دو ہزار بائیس کو سیم اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے فارم جمع کروائے ہیں ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی سرگودہ کے آفس میں ہوگا تو انٹرویو کے دن جو ہے تمام امیدوار جو ہیں وہ اپنی اصل ڈاکومنٹس اصل اصناد اور جو کو آگزات آپ نے ساتھ اپلیکشن کے لگوائے ہیں ان کی جو اصل ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں آپ کے لے کے جانی ہے انٹرویو کے دوران یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ آپ نے مزید اس کی جو پڑھ لینی ہے ہدایات جو دی گئی ہیں تو بیس پرسنٹ اس میں لکھا ہے کہ کوٹا جو محکمہ سید کے حاضر سروس ملازمین کے لیے ہے تو باقی دیکھ لیں خواتین بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں پندرہ فیصد کوٹا خواتین کا بھی ہے اور اقلیت والے لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں پانچ پرسنٹ کوٹا اس میں اقلیت کا شامل ہے اور اس کے علاوہ جو تین پرسنٹ کوٹا ہے وہ مزہور افراد کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ اسامی آئیں تھی زلی ہیلتھ اتھارٹی سرگودہ میں تو جس کے مطلق آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا گیا اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا چلتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ